ویلکم دو دو ٹوٹوریل آف نیورل نیٹ ورک امپلیمنٹیشن آج نیورل نیٹ ورک کی امپلیمنٹیشن ہم لوجسٹک ریگریشن پرابلم کے لئے کریں گے اور اس نیورل نیٹ ورک میں سنگل لیئر ہوگی تو یہ بلکل بیسک نیورل نیٹ ورک ہے جسے ہم پائیتن کی لائٹری نمپائی سے امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آپ کو نیورل نیٹ ورک کی بیسک انڈرسٹیننگ ہو سکے تو یہ جو پرابلم ہم آج جسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایمیج دیں گے اپنے پروگرام میں اور ہمیں آوٹھوٹ پر پتا چلے گا کہ یہ کیاٹ ہے یا کیاٹ نہیں ہے تو اس کے لئے جو ہم پائیتن یوز کر رہے ہیں وہ ہم گوگل کو لائب پر یوز کر رہے ہیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہاں سے جی پیو مل سکتا ہے اور ٹی پیو مل سکتا ہے اور یہ بڑی ایک اچھا ریسورس ہے ٹھیک لیٹس ٹارٹ تو اس میں ہم نے لرن کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم لوپس فار لوپ اور وائل لوپ یوز کی بغیر ویکٹرائزیشن کے طرح امپلیمنٹیشن کریں گے اور اس کے پاس ہم جو ہے پیرامیٹرز کی انیشیلائزیشن کریں گے ویٹس اور بائیس کی اس کے علاوہ کواسٹ فنکشن اور گریٹینز کی کیلکلیشن ہوگی اس کا ایک فنکشن لگیں گے اور اپٹیمائزیشن الگوریدم جو گریٹین ڈسینٹ ہے اس کو یوز کرتے ہو ہم نیورل نیٹورک بنائیں گے اور ان سارے فنکشن کو ہم ایک مین فنکشن میں ڈالیں گے اور اس سے جو ہے ہم نے نیورل نیٹورک کرنے ہیں جو پیکجز یوز ہو رہے ہیں وہ ہیں نم پائی نم پائی سائنٹیفک کمپیوٹنگ کے لیے ہمارا پائیٹن کا پیکج ہے ایچ فائیو پی بائی یہ ڈیٹا سیٹ جو ایچ فائیو فائل میں سٹور ہے اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں ایچ فائیو پی بائی لائبریری سے اور نیٹ پلوٹ لائبریری جو ہے وہ گراف بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے اس طرح جو سکیپی اور بی آئی ایل ہے اس سے ہم پیکچر دیکھنے کے لیے اور موڈل ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا ہے یہ ساری امپورٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا اوبرویو ہے پرابلم کا تو اس پرابلم میں جو ہے ہمیں ڈیٹا سیٹ دیا ہوئے اور جو لیبلز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ون یا زیرو اور لوجسٹک ریگریشن میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آؤپورٹ پہ دو کلاسز ہوتی ہیں ون یا زیرو اور ون جو کلاس ہے وہ بسکلی کیٹ اور نون کیٹ کو ہم زیرو کہہ دیں گے کیونکہ یہ امیجز ہیں تو اس میں ہائٹ ویڈ اور نمبر اف چینلز نمبر اف چینلز آر جی بی تھری اور ہائٹ اور ویڈ ان دونوں کی سیم ہیں اس کے جتنے بھی امیجز ہمارے پاس سٹائٹس ایٹ میں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے ایک پائی تھن کا فنکشن لکھا ہے لوڈ ڈیٹا سیٹ اس سے میں جو ہے ایچ فائک پی وائی کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا سیٹ لوڈ کر رہا ہوں ٹرین ڈیٹا سیٹ میں اور ٹرین سیٹ ایکس اوریجنل سے جو ہے ہم اپنے فیچرز اس میں دال رہے ہیں وںہے ٹرین سیٹ وائی ارویجنل میں ہمارے لے بلز ہیں اسی طرح ٹرین سیٹ ًا سیٹ کو لوڈ کیا اسی طریقے سے اور ٹرین ڈیٹا سیٹ ایکس اوریجنل میں ایمیجز اور ٹرین سیٹ وای ریجنل میں ہمارے لے بلز ہیں اس طرح کلاسیز جو ہے وہ کلاسیز کے وریبل افرجیکٹس میں میں نے سڈور کی ہیں اور اسی طرح ٹرین سیٹ وای ا convex اور ٹرین سیٹ ری شیپ کر کے اس کی ڈیپ پروسیسنگ کر کے ہم نے یہاں سے لے لی ہم یہاں اب ایک امیج جو ہے وہ شو کراتے ہیں تو انڈیکس 25 فار اگزمپل کوئی بھی امیج اور یہ پی ایل ڈی جو ہے میٹ پلوٹ لائپریری ہے اور اسے ہم شو کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ کیاٹ پکچر ہے تو ہم یہ کیاٹ پکچر کو بٹھا رہے گا ہم اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں فار اگزمپل تھرٹی تو کیونکہ اس کے اندر فلاغر ہے تو اس کا جو کلاس اس نے بتائی ہے زیرو اور یہ نون کیاٹ پکچر ہے تھرٹی فائر اور اس کے اندر ایک سپیرو ہے اور یہ نون کیاٹ پکچر ہے تو اس لئے ہے اس کا لیبل زیرو ہے اور آپ اس طرح اس میں کوئی بھی انڈیکس ڈال کے چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایم ٹرین کے ہمارے پاس ٹریننگ اگزمپل کتنی ہیں تو اس کے ڈاٹ شیپ سے ہم نے ٹریننگ اگزمپل ہمیں پتا چلا ہے کہ ٹریننگ اگزمپل ہمارے پاس ہیں ٹو زیرو نال ہیں اور ہمارے پاس ٹرین اگزمپل ہیں 50 اور ہائٹ اور بیٹ ایچ ایمج کی ہے 64 تو اس طرح سے جو شیپ ہوگی وہ ہوگی 64 et 64 .3 اور ٹری ہمارے پاس آر جی بی چینلز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹو زیرو نائن ایمیجز ٹریننگ سیٹ میں اور ٹریننگ سیٹ بائی ہمارے لیبلز ہیں تو اس میں ایک کولم ہوگا کیونکہ ایک رو ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے صرف کلاسز بتانی ہے اور اس کی ویلیز ہوں گی زیرو یا پن جو کیٹ پکچرز ہوں گی اس کی جگہ زیرو اس کی جگہ ون ہوگا اور جو کیٹ پکچرز ہوں گی اس کی جگہ زیرو اسی طرح ہم جو ہے نا اپنے ٹیسٹ سیٹ ایکس کو بنا لیتے ہیں اسی طرح ٹیسٹ سیٹ پائی کے اندر ہمارے پاس فیفٹی ایمیجز ہیں اور یہ ون شو کرتا ہے وہ والی رو شو کرتی ہے کہ ہر رو کے اندر کیٹ ہے یا نون کیٹ ہے نیکسٹ جو ہے ہم اپنے جو ہے ایکس کو فلیٹن کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس صرف ایک ویکٹر آ جائے تو یہ جس فنکشن سے ہوگا وہ ری شیپ ہے تو یہ جو ہے نا نمپائی کے اندر بیلٹ ان فنکشن ہے ری شیپ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو فلیٹن کر لیں تو فلیٹن سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس تھری ڈیمنشن میں سکسٹی فور بائی سکسٹی فور بائی سکسٹی فور ہیں اس کو جو ہے نا ہم اس طرح ہمارے پاس ایک ویکٹر آ جائے گا نیکسٹ آفٹر فلیٹننگ جو ہے ہم اسے جو ہے نا ری سائز کریں گے ٹو فیفٹی فائی سے ڈیوائیڈ کر لیں گے اب اس کی کیا ریزن ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ کوئی بھی پکسل ہے اس کی ویلیو زیرو ٹو ٹو فیفٹی فائی جو ہے نا آر جی بی کلر جو ہے وہ دیئے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہم موٹسلی یوز کرتے ہیں نیورن نیٹ فور میں ویلیوز وہ زیرو ٹو ون کرتے ہیں تو اگر ہم مجھے ٹو فیفٹی فائی سے ڈیوائیڈ کر لیں تو سارے کی ساری ویلیوز زیرو اور ون کے ترمیان آ جائیں نیکس جو ہے نا ہم نے آرکیٹیکچر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا آفٹر فلیٹننگ جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر آ جائے گا ایک 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 لیے تو ہر ایک ویلی کو ٹو فیفٹی فائی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے دوری سکیل ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا انپوٹ ہے نیکس جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے ویٹس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اور اس میں بائیس ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہم اس کا سیگموائٹ فنکشن لیں گے تو ہمارے پاس زیرو سے ون کے دنیا کوئی بھی ویلیو آ جائے گی اگر تو وہ زیرو پوائنٹ فائی سے کم ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیاٹ نہیں ہے اگر زیرو پوائنٹ فائی سے زیادہ ہے تو ہم اسے کیاٹ پکچر کہا رہے گے اسی چیز کو جو ہے نا ہم نے ماتھیمائٹکلی ادھر ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ویٹس کو ملٹیپلائے کریں گے انپوٹ کے ساتھ اور اس میں بائیس ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس زیڈ آ جائے گی اور زیڈ کو ہم سیگموائٹ لیں گے تو ہمارے پاس وہ آؤٹ ہے اور یہ صرف ون لیئر کے لئے ہے ملٹی لیئر کے لئے ہم آپ کو آگے والے ٹوٹوریل سنتائیں گے کہ وہ کس طرح سے کلکلیویشن ہوتی ہے اس طرح جو لاؤس فنکشن ہے وہ ہمارے پاس ادھر دیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس اے آئی ہے اے آف سپرسکرپٹ آئی یہ بیسکلی ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہے اور وائ آف آئی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اوریجنل جو اس کی ویلیو ہے یا زیرو اس سے ہم کلکلیٹ کریں گے لاؤس فنکشن جو ہے ہمارے موڈل میں بلکل ساری صحیح سے پریڈکٹ کرتی ہیں جو کیٹس ہیں ان کو کیٹس بتایا جو نون کیٹس ہیں ان کو نون کیٹس بتایا تو ہمارا لاؤس فنکشن جو ہے وہ زیرو ہوگا اس جو ہے نا کانسٹ ہم کلکلیٹ کریں گے وہ جو ہے ان سارے سم سم کرتیں گے سارے لاؤس فنکشن کو اور اسے جو ہے نا ون اوور ایم سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ایم جو ہے وہ ہمارے پاس چینئی ایز ایمپل ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ سگمو آلٹ فنکشن کو ہم کس طرح فنکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو انپوٹ ہوگی وہ کوئی کی ویلی ہو سکتی ہے زید بیسکلی ہوئی ہے جو ہم ڈبلیو ٹرانسفورس ایکس پلس بی ہے تو سب سے ہم پہلے ہم سگمو آلٹ فنکشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون اوور ون پلس ای ریس پاور مائنس ایکس ای ریس پاور مائنس ایکس کو جو ہے نا ہم نے نم بائی ڈاٹ ای ایکس پی اس سے ہم نے جو ہے نا وہ مائنس زیٹ کو جب کریں گے تو ویلیو آ جائے گی تو ون اوور ون پلس ایس یہ ہمارے پاس جو ہے نا سگمو آلٹ فنکشن کی آوٹ پڑا جائے گی تو جو ایس ہے وہ ہم ریٹرن کر دیں گے یہاں پہ اس فنکشن کو ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے اور سگمو آلٹ جو ہے نا زیرو کر لیا ہے تو زیرو پوائنٹ فائیو آ رہا ہے اور نائن پوائنٹ ٹو کا لیا ہے تو وہ ون کے قریب آ رہا ہے اس طرح اگر ہم مائنس نائن پوائنٹ ٹو کا لیں گے تو وہ ہمارے پاس وہ زیرو کے قریب آ جائے گا اس طرح مائنس میں جتنی ویلیوز لیتے جائیں گے تو وہ ہمارے پاس زیرو کے قریب ویلیو آئے گی اور اگر زیرو لیں گے تو زیرو پوائنٹ فائیو اور اگر ہم بہت کوئی بڑی ویلیو لے لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا فار ایک جمپل نائنٹی ٹو وہ ون کے قریب آ جائے گی یہ آپ جو ہے نا اس سگمو آلٹ فنکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب نیگٹیو میں ویلیوز ہوتی ہیں تو وہ زیرو دیتا ہے جب زیرو ہوتی ہے تو زیرو پوائنٹ فائیو اور اگر بہت بڑی ویلیو تو بان دیتا ہے نیکس جو ہے ہم نے پیرامیٹرز انیشلائز کرنا ہے پیرامیٹر انیشلائز جو ہے وہ ہم اس اگزمپل میں زیرو کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ون بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح رینڈم انیشلائزیشن بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس پرابلم کے اندر جو ہے ہم اسے زیرو سے انیشلائز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا ویٹ والی میٹرکس ہے ویٹ والی میٹرکس میں ہم نے جو ہے نا زیروز اور ڈیمینشن کاما ون تو ڈیمینشن ہم اس کے انفٹ آرگومنٹ میں دیر دیں گے کاما ون تو یہ زیروز انیشلائز ہو جائیں گے اور بی میں ہم نے جو ہے نا وہ سنگل زیرو دیا ہے کیونکہ ہماری ون لیئر نیٹ ورک ہے تو جسٹ زیرو اگر ڈیمینشن ڈو ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ڈو کاما ون کا ایک ویکٹر آگیا ہے ڈبلیو اور بی زیرو تو فارورڈ اور بیک ورڈ پروپگیشن جو ہے نا ہم نیکسٹ ٹھوٹوریل میں جس کس کریں ڈبلیو اٹھو موسیقی